اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب مائنفو ماسٹر چینل میں آپ سب دوستوں کو کشا مدید تو دوستو یہ دنیا بہت سے مفقرین اور فلسفروں سے بری بڑی ہے جنہوں نے ہم سب کی زندگی کے لیے بہت سے نظریات اور فلسفات پیش کیے تو آج ہم بھی کسی ایسے فلسفر کی زندگی کے تمام حالات و واقعات اور نظریات پر روشنی ڈالیں گے تو دوستو اگر آپ اس فلسفر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو رہیے اس ویڈیو کے ساتھ تاکہ آپ اس فلسفر کی زندگی کے تمام حالات و واقعات کا اچھی طرح سے جائزہ لے سکیں تو دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں افلاتون کے بارے میں افلاتون کا اصل نام پلاتو تھا افلاتون بہت ہی مشہور فلسفر تھا وہ بہت امیر کرانے میں پیدا ہوا افلاتون کا خاندن شاہر خاندن کہلاتا تھا افلاتون کے والد طویل بیماری کی وجہ سے وفات پا گئے تو افلاتون کی والدہ نے اپنے ایک قریبی رشتہ دار سے شادی کر لی افلاتون کی پدائش 328 قبل مسیح میں ہوئی افلاتون کے دو بھائی اور ایک بہن تھی دوستو افلاتون دنیا کے ان لوگوں میں سے ہے جس نے اپنے قوم کو اپنی سوچ اور فلسفے کے ذریعے بدلا افلاتون کو بچپن سے ہی پڑھائی میں بہت لگاؤ تھا وہ یونان میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بیرون ملک چلا گیا جب وہ بیرون ملک سے واپس آیا تو اس نے سکرات جیسے سے قابل استاد پایا سکرات کے نظر میں بھی افلاتون کے سب سے قابل شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھا دوستو اس وقت اتھنس کی حالت بہت ہی ناخوشگوار تھی وہاں کے امیر طبقے کے لوگ غریبوں پر ظلم ڈھاتے تھے سکرات کی موت کے بعد افلاتون مصر چلا گیا اور باقی کی تعلیم مصر سے حاصل کر کے لوٹا افلاتون نے اپنے اساتذہ سے جمناسٹک مکتب نظریات اور فلسفات کی تعلیم حاصل کی سکرات کے نظریات کے علاوہ فیسا غورس کے نظریات بھی بہت پسند تھے اس لئے افلاتون کے نظریات میں فیسا غورس اور سکرات کے نظریات کی بھی روح دیکھنے کو ملتی ہے مصر سے واپس آ کر افلاتون نے ایک اکیڈمی کھولی تھی جس میں وہ لوگوں کو ریاضی سیاست اور دیگر علوم سکھانے لگا یہاں طالب المور سے کوئی فیس نہیں لی جاتی تھی دوستو افلاتون نے ساری زندگی شادی نہیں کی کیونکہ وہ سوچتا تھا کہ عورت دنیا کی سب سے بدمزاج اور بری چیز ہے کیونکہ وہ اپنے استاد سکرات کی بیوی کی بدمزاجیاں آئے دن دیکھتا تھا ان بدمزاجیوں کی وجہ سے سکرات کی بیوی پورے ایتھنس میں مشہور تھی سکرات کی بیوی کبھی سکرات پر تھنڈا پانی پھینکتی تو کبھی ہتھا پائی کرتی افلاتون نے اپنے تمام شاگردوں کو بھی تلقین کی کہ وہ بھی شادی نہ کریں افلاتون کی شاگردوں میں سے ایک قابل شاگرد ارستو تھا جو کہ افلاتون کی وفات کے بعد اکیڈمی کا سردار بننا چاہتا تھا لیکن دوستو افلاتون کی وفات کے بعد اس کی وسیعت کے مطابق اس کے بتیجے کو اکیڈمی کا سردار بنایا گیا دوستو افلاتون نے بہت سے نظریات پیش کیے افلاتون کے نظریات میں سے ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ وہ ہمیشہ علم اور روح کی خوراک سمجھتا تھا افلاتون نے بہت سے تصانیف اور کتب بھی لکھی اس کی ساری تصانیف مقالمے کی صورت بھی ہوتی ہیں جس میں سنجیدگی کا گہرہ عمل دکل ہے افلاتون کے اکوال میں سے چند آپ کی نظر کرتی ہوں جاہل کی زندگی اور آقل کی موت پہ دنیا ہمیشہ آنسوب آتی ہے سلامتی اسی میں ہے کہ اپنا مو بند رکھو جب تک مچھلی کا مو بند رہتا ہے وہ کانٹے کی گریفت میں نہیں آتی اس کے علاوہ افلاتون نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے کانون مکڑی کا وہ جالا ہے جس میں کیڑے مکوڑے پھنستے ہیں مگر بڑے جانور اس کو پھار کر واپس آ جاتے ہیں افلاتون نے کہا مجھے وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے جو ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں ہلکے پھل کے انداز میں بات کہتے ہیں اور سنتے بھی ہیں یقین جان یہ زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت اور جینے کے قابل ہے دوستو افلاتون کی موت 80 سال کی عمر میں ہوئی افلاتون کے گزر جانے کے بعد یونان کے لوگوں نے سب سے بڑا خزانہ کھویا تھا لیکن افلاتون کی یاد اس کی تصانیف اور نظریات میں تازہ ہے تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو کمنٹ باکس میں میسج کر کے ضرور بتائیے گا میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیں تاکہ ایسی انفورمیشنل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے دوستو اللہ حافظ